السلام علیکم پروفیسر جلیل بٹ میں آج جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ مختلف مذاہب میں جو عبادات کا ایک پورا سسٹم موجود ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے دنیا میں تقریباً بطالیسوں کے قریب مذاہب ہیں جس میں سے کچھ الہامی ہیں کچھ الہامی نہیں ہیں تو جو الہامی مذاہب ہیں ان سے موسٹلی لوگ واقف کار ہیں میں ان کی بحث میں پڑے بغیر صرف جی ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ مذہب کوئی بھی ہو یہ تفاق سے جہاں پر کسی برت ہوتی ہے تو اپنے پیرنٹس کے ہی مذہب کو عام طور پر جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی اپنی ریچولز ہیں اپنے عبادت کا سسٹم ہے عبادات کا جو سسٹم کسی مذہب میں ہوتا ہے چونکہ میں بحثیت مسلمان بات کر رہا ہوں تو میں ایزے مسلم اپنے عبادات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا تو عبادات کرنے کا مقصد میرے نزدیک انسان کو پیوریفائی ہونا ہے انسان کے کنڈکٹ کو بہتر ہونا ہے انسان نے ڈسپلن سیکھنا ہے انسان نے اپنے خالق سے صادق رابطے کو محصر بنانا ہے انسان کے سپیرچول جو نیڈز ہیں اس کو فلفل کرنا ہے اب انسان کو تسکین اور سکون ملتا ہے گریٹیفکیشن کی فیلنگز ہوتی ہیں عبادت جو ہے وہ ہر مذہب میں چونکہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ انسان جب مجوز ہوتا ہے یا بچہ کوئی خوب نظر نہیں آتی تو پھر وہ اس خالق کی تلاش میں اس کے کہہ ہوئے راستے پہ اگر وہ نہیں چاہ رہا ہوتا تو اس دعا کے لیے تو گویا عبادت انسان کا انٹرنلی اپنے خالق سے اپنے کریٹر سے ایک رابطے کا موسیقی